بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوگے میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے آج کی اس ویڈیو میں آپ ایم ایس آفیس کو ایکسپلین کریں گے ایم ایس آفیس پہ آپ جو ہے ورلڈ کو ایکسپلین کریں گے تو ورلڈ کو اوپن کرنے کیلئے ہمارے پاس دو ہی طریقے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ویڈو میں جانا پڑے گا ویڈیو میں جانے کے بعد آپ کو آل پروگرام پائل پہ جانا پڑے گا آل پروگرام میں جانے کے بعد آپ کو جو ہے ایم ایس ورلڈ کے پائل کی طرف جانا پڑے گا وہاں پہ آپ Dubai Friends Diary آپ کو ایسے ہمارے پاس ایک شارٹ کڑھیں گے تو ہمارے پاس م ہے لگ بکس ہو جائے گا اس میں ہم ون ور ڈ ٹائپ کریں گے ون ور ڈ ڈ ٹائپ کرنے کے بعد جہاں ہے جس سے آپ انٹر کو پریس کریں گے تو انٹرپریس ہو رہی کے بعد ہمارا آہ آہ آپج جو ہے ورڈ جو ہے وہ آہ پر ہو جائے ہے ایویس ورڈ میں ہم جو ہے ڈاکو میٹیشن کا کام کرتے ہیں یہاں پہ کتاب سے لے کے جو بھی ڈاکو میٹیشن ہوتی ہے ڈیویس پیپر کسی قسم آپ یہاں پہ کرتے ہیں انٹرپیس کی بات کی جائے تو انٹرپیس میں سب سے ہمارے پاس جو ہے ٹائٹل بار ہے ٹائٹل بار میں جو ہے ڈاکومنٹ کا نیم سے ہوتا ہے نیم سے اپنے ڈاکومنٹ اوپن کیا ہوتا ہے وہی نیم اس کا شو ہوتا ہے اوپر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کوئی ایکسس ٹول بار اس میں ہمیں جو چیزیں زیادہ سے زیادہ درکار ہوتی ہے وہ ہم سیف کر رہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو جلد سے جلد ایکسس کر سکیں مثال کے دور پاس سیو والا ریڈو والا اور اس کے علاوہ جو انڈو والا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے منیو بار منیو بار میں ہمارے پاس فائل ہوم انزرٹ پیج لیاوٹ ریفرنس میلنگ ریویو انویو کا آپشن ہے اس میں اس کے نیچے جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیپس ٹیپس ہمارے پاس اس طرح کے جس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارمیٹنگ پینٹر ہے بولڈ اٹالک انڈر لائن اس طرح سے بہت سارے جو یہ ٹیپس ہیں ان ساروں کو ٹیپس کہتے ہیں ٹیپس کے نیچے ہمارے پاس جو ہے رولر ہوتا ہے رولر میں ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم جو ہے پیج کی سیٹ اپ کر سکتے گیا میں کہاں سے لکھنا ہے اور کہاں پہ ختم کرنا ہے اس کے علاوہ اس کو ہم آئیڈ اور ہنہائیڈ بھی کر سکتے سائٹ سے اور رولر کے انہائیڈ اور ہائیڈ کے آپشن کی نیچے ہمارے پاس ہوریزنٹل سکول بار ہوتا ہے جس سے ہم پیج کو اپ این ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی نیچے ہمارے پاس جو ہے یہ پیج کا جو پرسنٹیج والا آپشن ہے اس سے ہم پیج کو بڑا اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جیسے ہم نے پلس کو فریس کیا تو پیج کا سائز بڑا ہو گیا اب ہم مائنس کو فریس کریں گے تو پیج کا سائز چھوٹا ہو گیا اس کے علاوہ ہم یہاں سے پیج کو ایک پیج دو پیج تین پیج اس طرح سے ہم شو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہمارے پاس سے یہاں پہ ہمیں لینگویج ہو کر رہا ہے کہ یہاں پہ کونسی لینگویج ہے انگلیش لینگویج ہے ورڈ ہمارے پاس کتنے ہیں تو ورڈ کی تعداد ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اتنے ورڈز دیکھے ہیں پیج کی تعداد ہمیں یہ شو کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے کتنے پیجز دیئے ہیں اب سب سے پہلے ہم اس میں سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے ایم ایس اور کو اوپن کرنے کے بعد اس میں نیو پائل ہم کیسے create کرنے کیسے یہ اپنے پائل پہ کلک کرنا ہوگا پائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نیچے نیو پہ کلک کریں گے جیسے آپ نیو پہ کلک کریں گے ایک وینڈو اپیر ہو جائے یہاں پہ بہت سارے option ہیں آپ نے blank document پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے create پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ create پہ کلک کریں گے آپ کے پاس ایک نئی پائل اوپن ہو جائے گی یہ ہے آپ کا ورکنگ ایریا اس میں ہم جو بھی کام کریں گے ہم اس ہی ورکنگ ایریا کے اندر کریں گے جہاں پہ یہ جو لائن ہے یہ بلنگ کر رہا ہے یہ ہی ہمارا ورکنگ ایریا ہے ہمیں آپ یہ کچھ ٹائپ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے لکا کہ جیسے ہم نے یہ ٹائپ کیا اب آپ دیکھیں کہ ہم اس کو سیپ کس طرح کریں گے سیپ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی طریقے ہیں ایک شارٹ کلک کرنا ہے پائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آکے آپ جو ہے سیپ کے بٹن پر کلک کریں گے سیپ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ اس طرح کا شو ہو جائے گا آپ کو یہ اوپر جو ہے نیم لکھا ہے ڈاکومنٹ کا نیچے جو ہے یہ پارمیٹ ہے آپ کو اس پارمیٹ کے سیف کرنا ہے یہ آپ پہ دیپینٹ کرتا ہے آپ کو کے پاس بہت زیادہ پارمیٹ دیے گئے ہیں جو بھی پارمیٹ آپ کو چاہیے ہو مثال کے طور پیڈی ایپ میں آپ پائل چاہتے تو آپ پیڈی ایپ میں بھی سیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک سپی ایس ڈاکومنٹ چاہیے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ورڈ ڈاکومنٹ میں بھی آپ سیپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ آپ پہ دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کس پائل پارمیٹ میں فائل سیپ کر رہے چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو یہاں پہ نیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہم یہاں پہ ایک کا نام بک وان لکھ دیتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ بک وان لکھیں گے سیف کر دیں گے اب یہ تو ہمارے پاس نارمل میٹر تھا اس کے علاوہ ہم شارٹ کٹ سے ہم کس طرح کریں گے تو شارٹ کٹ نیو پائل کے لیے ہمارے پاس کنٹرول این ہے جیسے ہم کنٹرول این پریس کریں گے ہمارے پاس ایک نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی یعنی ایک نیو پائل اوپن ہو جائے گا چلی دیکھتے ہیں جیسے ہم کنٹرول این کو پریس کریں گے تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نیو وینڈو اوپن ہو گئی ہے اب یہاں پہ پائل کو سیف کرنے کے لیے بھی ہم شارٹ کٹ کا استعمال کریں گے شارٹ کٹ ہم کس طرح استعمال کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس شارٹ کٹ ہے کنٹرول ایس جیسے ہم یہاں پہ کچھ لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ہم نے کنٹرول ایس پریس کریں گے جیسے ہم نے کنٹرول ایس پریس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وینڈو جو ہمارے پاس سیف کی ہے وہ اپیر ہو گئی اب یہاں پہ ہم اگر سیف کرنا چاہے تو ٹھیک ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم یہاں سے کینسل کر دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس بارے آتی ہے کہ ہم پروگرام کو جو ہے کلوز کس طرح کریں گے تو اس کے بھی دو ہی طریقے ہیں ایک شارٹ کٹ ہے اور ایک نارمل طریقہ ہے نارمل طریقے کے لیے ہم ساتھ پہ پیوڑے پائل پہ کلک کریں گے اور اس کے نیچے آکے ہم جو ہے کلوز پہ جیسے کلک کریں گے ہمارے پاس ایک وینڈو ڈائیلاگ بکس اپیر ہوگا اس پہ آپ کو سیف اور دو نٹ سیف کا اپشن ہوگا کینسل کا بھی ہوتا ہے آپ کو جو کرنا ہے اس کے ساتھ اگر آپ سیف کرنا چاہتے ہیں تو سیف کر لیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کینسل کر دیں میں دونہ سیف پر کلک کر کے اس کو جو ہے نئی سیم نہیں کیا اس کے بعد جو ہے ہم شارٹ کٹ میں تو یوز کریں گے تو شارٹ کٹ ہمارے پاس ہے کنٹرول ڈبیو جیسے ہم کنٹرول ڈبیو پیس کریں گے وینڈو ڈائیلاگ بکس اپیر ہو جائے گا یہاں پر ہم سیف کے لیے آپشن پر کلک کریں گے جیسے ہم سیف پر کلک کریں گے تو ہمارا ڈاکومنٹ سیف ہو جائے گا اور کلوز ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم پائل کو اوپن کرنے کا طریقہ سنگے گے تو پائل کو اوپن کرنے کے دو ہی طریقے یہ ہے نارمل اور شارٹ کٹ نارمل میں ہم پائل پر کلک کریں گے پائل میں آپ یہاں پہ ریسنٹ سے بھی اوپن کر سکتے ڈبل کلک کے ذریعے لیکن اگر آپ چاہے تو اوپن پر کلک کر کے اوپن پر جیسے ہم کلک کریں گے اس طرح کی ایک منیو آئے جائے گی یہاں پہ آپ جو بھی ڈاکومنٹ ہے اس پر کلک کریں اور اوپن پر کلک کریں تو آپ کا ڈاکومنٹ اوپن ہو جائے گا اس کے بعد ہم شارٹ کٹ کی کی مدد سے پائل کو اوپن کریں گے تو جیسے ہم کنٹرول اور پریس کریں گے تو ہمارے پاس یہی والی منیو اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ ڈبل کلک سے بھی وہی ڈاکومنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور سنگل کلک سے بھی جو ہے اوپن کر سکتے ہیں یعنی پائل کو سرک کر کے اوپن کر سکتے ہیں یہ تیس کی شارٹ کٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ ایم ایس آپس میں جو ورڈ ہے اس کو کس طرح سے شارٹ کٹ اور نارمل میرر سے اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نیو پائل کریسی کریں گے اس کا نارمل اور شارٹ کٹ میتد اس کے علاوہ پائل کو سیپ کیسے کریں گے اس کا بھی نارمل اور شارٹ کٹ میتد اس کے لواج پائل کو دوبارہ اوپن کریں گے کس طرح سے اس کا بھی ہم نے نارمل میتڈ اور شارٹ کٹ میتڈ دونوں سیکھ لیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو اب تک بروق پول سکے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیال لگے گا اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ